اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا وہ دو صورتیں تین تین صورتوں کے سب گروپس کی شکل میں ہیں ہر سب گروپ میں ایک جوڑا ہے جس کے اندر وہ نسبت زوجیت بتمام و قبال موجود ہے اور ایک منفرد بیداد کی صورت ہے سورہ یونس سورہ حود ایک جوڑے کی حیثیت سے سورہ یوسف منفرد ہے ایک ہی نبی کے حالات پر پوری سورت جوہے وہ مشتمل ہے پھر سورہ راب اور سورہ ابراہیم یہ جوڑے کی شکل میں ہیں سورہ حجر یہ منفرد مزاج کی ہے بلکہ اس پورے گروپ میں یہ اس اعتبار سے قدر مختلف نظر آتی ہے کہ اس کا انداز جوہے وہ ابتدائی زمانے کے صورتوں کا ہے مزامین کی مناسبت بھی انی سے ہے چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں ریدم جوہے وہ بہت تیز ہے سوٹی آہنگ بہت نمائی ہے دیوائن میوزک جوہے جو ملکوتی غنہ ہے وہ اس میں بہت نمائی ہے پھر تین صورتیں سورہ نحل سب سے بڑی ہے اس سب گروپ میں یہ منفرد مزاج کی ہے لیکن اس کے بعد سورہ بن اسرائیل اور سورہ کحف یہ ایک نحایت حسین و جمیل جوڑا ہے اب پھر تین صورتیں جو آ رہی ہیں سورہ مریم پھر سورہ تاہا سورہ انبیاء یہاں بھی معاملہ وہی ہے کہ ان میں سے دو صورتیں جو ہیں سورہ مریم اور سورہ انبیاء ان میں بڑی گہری مشابہت ہیں اور یہ قصص النبییم کے انداز میں یہاں تذکرہ ہے انبیاء کرام کا انباو رسل کے انداز میں نہیں ہے وہ جو انداز سورہ کحف سورہ آراف میں ہم نے دیکھا سورہ ہود میں ہم نے دیکھا کہ نسول آئے انہوں نے دعوت دی قوم نے انکار کیا قوم حلا کر دی گئی یہ انداز جو انباو رسل ایام اللہ اس کا نہیں ہے لیکن یہ کہ ایک جو ہے اس سب گروپ میں منفرد سورت ہے اور وہ ہے سورہ تاہا یہ اس اعتبار سے کہ تقریبا پوری ایک ہی رسول کے حالات پر مشتمل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام آٹھ میں سے پانچ رکوب مسلسل جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر ہیں اور ان کی ایک نسبت جو معمالوی قائم ہو جاتی ہے اس سورہ مبارکہ کی سورہ یوسف کے ساتھ وہ یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے ہمیں معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانے میں بنی اسرائیل مصر میں جا کر آباد ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالی نے انہیں پھر جو مصر میں فرعونیوں نے انہیں جو اپنا غلام بنا لیا تھا اس غلامی سے نجات دلائی اور وہ واپس مصر سے نکل کر پھر اپنے آبائی وطن جو ہے سمجھ یہ جو حضرت ابراہیم کا بسکل تھا یعنی فلسطین کی طرف روانہ ہوئے تو ان میں بھی ایک نسبت قائم تو ہو جاتی ہے لیکن وہ فاصلے سے ہیں سورہ مریم میں اور سورہ امیاء میں آپ کو قصد النبیین کے انداز کا بات ملے گی تو یہ آپ جب ہم پڑھیں گے تو بات نمائی ہو جائے گی سورہ مریم میں ہم نے اب تک جو پڑھا ہے سب سے پہلے حضرت زکریہ حضرت یحیاء کا تذکرہ ہوا پہلے رقوع میں دوسرا رقوع بہت طویل ہے اس میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا سلام علیہم ان کا تذکرہ ہوا ہے تیسرے رقوع میں پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام کا اور ان کے ساتھ ہی پھر حضرت عسیٰ اور حضرت یعقوب کا تذکرہ ہوا ہے حضرت عبراہیم کے بارے میں کہا گیا کہ انہو کانا صدیقا نبیہ اب یہ ایک نئی ترکیب ہے جو پہلی مرتبہ قرآن مجید میں آئی ہے اور میں نے اسی لئے آج جو ہیں کئی آیات تلاوت کی ہیں اگلے رقوع کی کہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ دو کے بارے میں آ رہا ہے رسولا نبیہ حضرت اسمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام رسولا نبیہ انہو کانا رسولا نبیہ اور دو ہی کے بارے میں آیا انہو کانا صدیقا نبیہ یعنی حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت عدریس علیہ السلام تو اس میں فرق کیا ہے ظاہر بات ہے کہ الفاظ مختلف ہیں ترکیب مختلف ہیں تو یقیناً ان کا مفہوم جدا ہے اگرچہ بہت ہی میرے ان کی حد تک کسی نے اس پر توجہ نہیں کیے بلکہ ایک بہت بڑے عالم تھے جو مفسر قرآن بھی ہیں کہ وہ تفسیر بھی لکھ چکے تھے لیکن انہوں نے توجہ نہیں کی ہوتا یہ ہے کہ آدمی جب گنر جاتا ہے تیزی کے ساتھ اگر کسی چیز کے توجہ نہیں ہوتی کیا واقعی ایسا ہے کہ دو کے بارے میں ہے رسولا نبیہ اور دو کے بارے میں ہے صدیقا نبیہ تو میں نے ان سے ثوال کیا تھا کہ اس میں پھر کیا فرق ہے اس کے لئے میں چاہتا ہوں کہ جس حد تک کہ مجھ پر وہ بات اللہ تعالیٰ نے منکشف فرمائی ہے راستہ ان کا ہمیں دکھا اس ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا اس کی وضاحت سورہ نسا میں آئی وَمَنْ يَتْعِ اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَأَوْلَائِكَ مَعَنَّذِينَ عَلْلَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَائِكَ رَفِيقَةً یہ منعام علیہم جو ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے یہ جو جماعت ہے منعام علیہم کی اس کے چار درجات ہیں اوپر سے چلیں گے تو انبیاء سب سے اوپر ہیں پھر نیچے ان کے درجہ ہے صدقین کا پھر ان سے نیچے شہدہ کا اور پھر بیس لائن سمجھئے کہ وہ صالحینِ مومنین تو انہیں ایک دل مسلمان ہیں مخلص ہیں صادق القول ہیں صادق الایمان ہیں یہ گویا کہ بیس لائن ہے نیچے سے چلیں گے تو اس بیس لائن سے کوشش ترقی کرے گا تو پھر درجہ اس کے لئے کیا ہے شہدت کا ہے اس کے اوپر درجہ صدقیت کا ہے اور یہ آخری درجہ ہے اس لئے کہ اس سے آگے نموت کا جو درجہ ہے وہ اقتصابی نہیں ہے وہ تو وہمی ہے اور وہ دروازہ بھی اب بند ہو چکا وہ ہمیشہ کے لئے وہ آوٹ آف باؤنڈ سے اب نوع انسانی کے لئے وہ نموت کا دروازہ بند ہو چکا اس صدقین اور شہدہ کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے اس کو آپ سمجھ دینا چاہیے اور اس کو جدیر سائیکالوجی کی دو اسطلاحات کے حوالے سے آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکیں گے اللہ تعالی نے عام طور پر نسانوں کو دو مختلف مزاجوں پر بنایا ہے ایکسٹروورٹس اینٹروورٹس کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو باہر کی دنیا سے انہیں زیادہ دلچسپی ہوتی ہیں کچھ کھیل کود میں سیر میں باغ یہ وہ باہر کی دنیا سے ملنا جلنا لوگوں سے ملیں گے وہ پبلک میں ہوں گے ملیلس بھی ہوں گے تو زیادہ چہکیں گے زیادہ خوش ہوں گے کچھ لوگ برخص بھی مزاج کے ہوتے ہیں وہ دروم بھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں انٹروورٹس وہ اپنے خیالات ہی میں مگن رہتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں سوچ بیچار کرتے ہیں انہیں تنہائی زیادہ پسند ہوتی ہے تنہائی میں وہ زیادہ خوش رہتے ہیں تو یہ ایکسٹروورٹس اور انٹروورٹس دو مزاج ہیں بنیادی طور پر اللہ تعالی نے بنائے ہیں مختلف مزاج جو ہے اور ایک ہوتی ہے تیسری ایک دکیفیت کے اس میں یہ دونوں چیزیں بڑے توازن کے ساتھ ہو ایم بی ورڈ یہ بہت شاہد ہوتا ہے بہت شاہد ہوتا ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں دنیا میں کہ جو واقعیتاً اس میں توازن قائم کر سکیں یا ادھر کا نجحان ہوگا یا ادھر کا نجحان ہوگا تو جو یہ انٹروورٹس ہوتے ہیں غور و فکر کرتے رہتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ یوں سمجھئے کہ فطرت کی جو اصل حقائق ہیں وہ کچھ زیادہ محفوظ لیتے ہیں ان کے غور و فکر کی وجہ سے پھر وہ کائنات کے بارے میں بھی سوچتے ہیں تو اس کائنات کے تمام آیات الہیہ بھی گویا کہ ان سے ہم کلام ہوتی ہیں اشارے کرتی ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن تک گویا کہ وہ حقائق از خود روشن ہو چکے ہوتے ہیں ان تک کہ جیسے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہا کہ ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں یہاں تک تو پہنچ گئے کہ اللہ کو پہچان لیا عفرت کو پہچان لیا یہ بھی سمجھ لیا کہ اللہ ہی کی بندگی کرنی چاہے کیسے کریں یہ پتہ نہیں اہدن السلاط المستقیم اب وہ راستہ مانگتے ہیں کہ ہمیں راستہ دکھا یہ صدیقین ہوتے ہیں اور ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی کسی نبی کے دعوت ان کے کان میں آتی ہے وہ ایسے لپک کر حضور کرتے ہیں کہ وہ یاکہ منتظر بیٹھے تھے جیسے کوئش حضور کر کے بیٹھا ہوا کہ بس آزان کی آواز آر میں چلوں اتنا ہی ہوتا ہے اس لئے حضور نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ میں نے جس کے سامنے بھی ایمان کے دعوت پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا سوائے ابو بکر کیا ایک لنگ لہرے کا توقف نہیں کیا وہ تو تیار بیٹھے ہوئے تھے البتہ جو ایکسٹرو ورس ہوتے ہیں وہ چونکہ ان کی توجہ نہیں ہوتی حقائق کی طرف وہ دنیا میں مگن ہیں کھیل کود میں ہیں شکار میں ہیں کشتیوں میں ہیں ہنسی مذاق میں ہیں گفتگووں میں لگے ہوئے ہیں تو انہیں کچھ زیادہ غور و فکر کی ان کے اندر جو ہے طبیعت کے اندر محلان نہیں ہوتا اس کا لہذا انہیں دیر لگ جاتی ہے نبی کی دعوت کو سمجھنے میں اس کی طرف متوجہ ہونے میں لیکن یہ ہے کہ جب ان کے تم توجہ ہو جاتے ہیں ہوتی بھی آنتوں میں جذباتی انداز میں ہوتی ہے لیکن جب ان کی توجہ ہو جائے جذباتی انداز میں تو پھر یہ ہے کہ وہ چونکہ ہوتے ہیں ایکٹیو زیادہ ہوتے ہیں لہذا وہ اپنی فعالیت کی وجہ سے آگے نکل جاتے ہیں بداہر وہ صدیقین سے آگے نکل جائیں گے فعالیت کی وجہ سے اس لیے کہ وہ فعال زیادہ ہے اب اس کی مثال حضرت عمر ہیں حضرت حمزہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہما چھے سال لگ گئے حضرت عمر کے بارے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب کوئی گھرانہ مختلف تھا وہ بنو عدی میں سے تھے حضور بنو خاشم میں سے تھے لیکن حضرت حمزہ کو کیوں دیر لگ گئے ہیں چھے سال سگے چچا ہیں دودھ شریک بھائی ہیں ساتھ کے کھیلے ہم جولی ہیں نہایت محمد کرنے والے حضور سے اور اسی کیفیت کے اندر وہ ایمان لائیں کہ ایک روزائے باہر سے شکار کھیل کر آ رہے تھے کئی دن باہر رہے تھے واپس آئے تو ابھی گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے لونی نے کہا کہ آج تو ابو جہل نے بڑی مستاخی کی ہے آپ کے متیجے کے ساتھ اور بس یہ سنتے ہی آگ بگولہ ہو کر گئے ہیں کمان جا کے ماری ابو جہل کے سر میں کہ تم نے یہ کیا ہے اور تم اور اسی وقت کا اچھا میں اس پر ایمان لائے آف کرو مقابلہ تو یہ ان کے ایمان کا معاملہ ہے تو یہ اب حفظہ ہیں اس طرح حضرت کے عمر ہیں چلے تھے حضور کو قتل کر دیں گے رادے سے لیکن اپنی بہن کے اندر جو دیکھی اس کے اندر یہ کہاں سے اتنی استقامت آ گئی کہ بھائی جان چاہے آپ ہمیں قتل کر دیں جان سے مار دیں لیکن اب یہ جو دین ہم نے قبول کیا اس کو ہم چھوڑنے والے نہیں بہن ہوئی کو تو مار مار کے لہو لہان کر دیا تو سید ابن زید کو بہن کو بھی مارا ہے لیکن پھر اچھا لکھ بدل گئے پھر وہی عمر جو ہے جو تلوار ننگی لے کی چلا تھا قتل کرنے کی رادے سے گردن میں تلوار ہوائی کیے وہ جیسے غلام ہوتے ہیں ان کے ہاں غلاموں کا رواد یہ تھا ان کی تلواریں گردنوں میں ہوائی ہوتی تھی وہ آرہا ہے ایمان لارہا ہے تو یہ ہیں شہدہ صدقین اور شہدہ تو اب مزاج جو ہے انبیاء میں بھی آپ کو ملے گا کچھ لوگوں کا مزاج شہدہ سے مناسبت رکھتا ہے حضرت اسماعیل کا آپ نے سنا ہوگا یہ واقعات قصوں میں آتے ہیں وہ شکار جیسے کہ حضرت حمزہ کی کیفیت ہے وہ نکل جاتے تھے حضرت ابراہیم دو مرتبہ گئے ہیں ملاقاتی نہیں ہوئی اس لیے کہ وہ اپنے شکار پر نکلے ہوئے تھے اس طرح کا معاملہ حضرت اسماعیل کا تھا حضرت موسیٰ بھی جلالی مزاج کے آدمی تھے ایک آدمی کو مکہ مارا ہے اور اس کی دان نکال دی حضرت ابراہیم وہ دوسری قسم وہ صدیق النبی یا ان کے مزاج جو ہے وہ اس نوعیت کا صدیقیت کے ساتھ مناسبت رکھنے والا تو نبوت تو ان کو بھی ملی نبوت ان کو بھی ملی لیکن مزاجی فرق کی وجہ سے ایک صدیق نبی ہے اور ایک رسول نبی ہے اس لیے کہ رسول کے ساتھ جو لفظ مناسبت رکھتا ہے وہ شہادت ہے تمام رسول شاہد بنا کر بھیجے گئے ہیں یہ جو کارِ رسالت ہے تبلیغ اور اتمامِ حجت اس کے عدد و عمل کا پہلو زیادہ ہے اور اس میں پھر شہداء زیادہ نمائے ہوتے ہیں تو رسولوں کے لئے تو ہے یہ یا ایوہ النبی انہار صلی اللہ کا شاہدہم و مبشرہم و نظیرہم و دعیر للہ بزنہی و سرادہم و نیرہ اور جیسے کہ ہم نے پڑھا تو رسولوں کے ساتھ مناسبت نفس کی جو ہے وہ شہادت کی ہے تو گویا کہ شہداء کا مزاج رکھنے والے جو نبی ملے وہ رسول النبی آئیں اور صدیقیت کا مزاج رکھنے والے جن کو نبوت مل گئی وہ صدیق نبی ہیں تو حضرت ابراہیم انہو کان صدیق النبیہ وہ تو ہم پڑھ چکے تھے اب آگے چلیے ابھی اس موضوع پر مزید گفتگو سورہ حدیث میں چل کر ہوگی اس کے جو دوسرے رکو کے آخر میں یہ آیت آئی ہے تو وہاں جا کر انشاءاللہ اس کے ساتھ مزید گفتگو ہوگی صدق اللہ العظیم